سبسکرائب کوئر چینل اور سبسکرائب کوئر آئیے اسلام علیکم عزیز طلوع و طالبات جماعت حشتوں کی چوتی غزل جسے عدیب مالِ گانوی نے لکھا ہے اس میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے ہوں گے ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلیں شروعات کرتے ہیں غزل پہلی بات اس دنیا میں سیکڑوں پیغمبر فلسفی دانشور عظیم انسان پیدا ہوئے جنہوں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے نئے طغو طریقے سکھائی زندگی میں پیدا ہونے والی برائیوں کو محسوس کر کے انہوں نے جینے کی نئی راہ لوگوں کو دکھائی غلط رسم و رواد کو خبول کرنے سے انکار کیا اس کے نتیجے میں انہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور زیل کی غزل میں مختلف قسم کے احساسات کے اشار بیان کی گئے اس ویڈیو کا آخر تک دیکھیں اس کی تشریفی کریں گے اور سمجھیں گے جان پہچان عدیب مالگانوی کا اصل نام محمد بشیر تھا آپ مالگانوی سمجھئے یا مالگانوی وہ 9 اگست 1909 اسوی کو مالگانو میں پیدا ہوئے حسنل تعلیم کے بعد انہوں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا اور صدر مدرس کے عہدے سے سب قدوش ہوئے شعر و عدب کا ذوخ انہیں بچپن ہی سے تھا 1923 میں انہوں نے انجومن خسر العدب خائم کی 1948 میں عدیب مالگانوی کا نئے مہانامہ خرشیر کی ادارت بھی سنبھالی انہیں شاعر حیات فخر مہراشتر اور عدیب الملک جیسے خطابات سے نوازا گیا چراغ رہ گزر تبسم شوخیاں نیرنگ اور خطاعت عدیب ان کی مشہور کتابیں ہیں 1987 میں ان کا انتخال ہوا چلے پہلے اسے پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد میں اس کے اشار کی تشریح کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے قبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے نکالی ایک نئی راہ زندگی میں نے بڑھا کے حسن صداقت سے دوستی میں نے خرید لی ہے زمانے سے دشمنی میں نے کمال جوش جنو جب گزر گیا حد سے اڑائی چاک گریبان کی خود ہسی میں نے رہے جو سب سے زیادہ رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں نہ کی دعاوں میں ان کے لیے کمی میں نے پڑھا جو وقت تو پڑھا جو وقت تو عزم خلیل لے کے عدیب پڑھا جو وقت تو عزم خلیل لے کے عدیب مٹا کے رکھ دی آداب آزری میں نے اچھلے سے کچھ معنی اشارات دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں ہم اس کے اشار کی تشریح کریں گے پیروی کرنا کسی کی بات پر عمل کرنا حسن صداقت سچائی کی خوبی کمال جوش انتہائی جوش چاک گریبان پھٹا ہوا گریبان آزر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام جو بدھ پرست اور بدھ تراشت تھے آداب آزری یعنی آزر کی طرح زندگی گزارنے کے طریقے مراد بدھ پرستی چلے دوبارہ اسے پڑھتے ہیں اور اس کے ہر ایک شعر کی تشریح کرتے ہیں خبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے نکالی ایک نئی راہ زندگی میں نے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں نے عام رویش سے ہٹ کرنا یا راستہ اپنایا ہے زمانے کی پیروی نہیں کی ہے میرے مزاج میں کسی کی تقلیت کرنا لکھا ہی نہیں ہے مجھے کسی کے پیچھے چلنا پسند نہیں ہے اس لئے میں زندگی کی نئی راہ نکالتا ہوں بڑا کے حسن صداخت سے دوستی میں نے خرید لی ہے زمانے سے دشمنی میں نے اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں نے سچائی کی خوبی سے دوستی کر لی ہے سچائی کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا ہے اور سچائی کا ساتھ دینے کی وجہ سے زمانہ میرا دشمن ہو گیا ہے دراصل شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس نے سچائی سے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر زمانے کی دشمنی مول لی ہے کمال جوش جنو جب گزر گیا حد سے اڑائی چاک گریبان کی خود حسی میں نے اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں نے جوش جنو میں اپنا گریبان چاک کر لیا جرے گریبان پھار ڈالا اور جب میرا جوش جنو حد سے گزر گیا تو میں نے خود اپنے چاک گریبان کا مزاہ کھڑایا نہ صرف لوگ ہس رہے تھے بلکہ میں بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں نہ کی دعاوں میں ان کے لیے کمی میں نے اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جن لوگوں نے میری برائیوں کی میری کوتائیاں گنائی میری جڑے کھو دی مجھے نقصان پہنچایا میں نے ان کے لیے بھی دعائیں کی ان کے لیے دعاوں میں کمی نہیں کی اپنی دعاوں کو بلکہ میں نے ان کو زیادہ رکھا اور بہت زیادہ دعائیں کی تاکہ اللہ ان کو نیک توفیق دے پڑا جو وقت تو عزم خلیل لے کے عدیب پڑا جو وقت تو عزم خلیل لے کے عدیب مٹا کے رکھ دی آداب آزری میں نے اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے یہ عزم خلیل خلیل یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام کا لخب ہے اور اس میں آزر یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد کا بھی ذکر ہے تو یعنی یہ سنت تلمی کا شعر ہے آزر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد تھے جو بت پرست اور بت تراشت تھے یہاں عداب آزری سے مراد آزر کی طرح زندگی گزارنے کا طریقہ ہے مراد بت پرستی کرنا آزر کے بیٹے یعنی عبراہیم علیہ السلام نے نہ صرف بتوں کی پوجہ کرنے سے انکار کر دیا بلکہ تمام جھوٹے خداوں کا انکار کیا تھا انہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ نمرود کی خدای سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے نمرود نے انہیں آگ میں ڈال دیا تھا اس کے باوجود حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی بات پر ڈٹے رہے اسی واقعی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے عظم خلیل کی ترکیب استعمال کی ہے شاعر کہتا ہے کہ جب ہم پر برا وقت پڑا مصیبت آئی تو ہم نے بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرح عظم حوستے سے کام لیا اور باطل کا مخابلہ کیا اور باطل کو مٹا دیا امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقفت ہوگی سرگرمی اور سوال جاب کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ